اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مرکز اہل سنت جامعہ رزویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم درس نمبر دس یعنی سبق نمبر دس بیٹا سبق نمبر دس میں کچھ مشکل مسئلہ نہیں ہے جو آپ نے اس سے پہلے پڑا ہے اسمائی اشارات یعنی وہ اسمائی جن کے ذریعے سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے یعنی جن کا استعمال کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے میں کیا جاتا ہے ان اسمائی اشارہ کہتے ہیں تو وہی اشارہ کر کے یہاں پر دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے اور جس کی طرف اشارہ کیا جائے بیٹا وہ مشانولے کہلاتا ہے تو اس میں اشارہ مشانولے یہ دو چیزیں ہوئیں ہے نا اور دوسری بات ہم نے اس سے پہلے بھی بتائی ہے ہم نے کہا ہے ہمیں یہ دھیان رکھنا پڑے گا کسی بھی جملے میں کسی بھی سینٹینس میں یہ ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا کہ ایک چیز کا ثبوت دوسری چیز کے لیے ہوتا ہے ایک چیز کو ہم دوسری چیز کے لیے ثابت کرتے ہیں جس کے لیے ثابت کرتے ہیں ہم اسی کو مشانہ دلے کہتے ہیں اور جس کو ثابت کرتے ہیں اسی کو ہم مشانہ دلے کہتے ہیں ٹھیک ہے اور تیسری بات ہم نے اس سے پہلے بھی بتائی تھی ہم نے کہا تھا کہ جملے اسمیہ اگر ہو یعنی اس کا پہلا جوز اگر اسم ہے کسی بھی جملے میں کسی بھی سینٹینس میں پہلا جوز اگر اسم ہے تو ایسے جملے اسمیہ میں مسانہ دلے کو مقتدہ کہتے ہیں اور مسانہ جو چیز ثابت کی جائے اس کو خبر کہتے ہیں یہ باتیں ہم نے سب اس سے پہلے بتائی تھی یہاں پر بھی انہی باتوں کا ہی ریویزن کر رہے ہیں اسی کو دوبارہ سے آپ کو سمجھا رہے ہیں کچھ مثالے دیکھا درس نمبر دس فارون کا مانا ہوتا ہے بیٹا چوہا کیا ہوتا ہے فارون کا مانا چوہا اور جو چوہیا ہوتی ہے تو اسی میں را کے آگے تا بڑھا دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں فارتن تو فارتن کا معنی چوہیہ تو فارن کا معنی چوہا اور فارتن کا معنی چوہیہ دھیان میں رکھنا حازہ فارن یہ چوہا ہے بیٹا یہاں پر حازہ آیا کیونکہ فارن مذکر ہے یہاں پرتا نہیں ہے نا فارن میں میل ہے فی میل نہیں ہے یہ اس لئے حازہ آیا وہیں پر اگر ہم یہ کہیں یہ چوہیہ ہے تو اب فارن کے بجائے فارتن آ جائے گا اور حازہ کے بجائے حازہ ہی آ جائے گا اب کہا جائے گا حازہی فارتن ہے نا جیسے ہم نے یہاں پر فرق رکھا نا مذکر مونس میں بیسے عربی بنانے میں آپ لوگ بھی دھیان لکھنا اس چیز کا حازہ فارن یہ چوہا ہے حازہ فارو صغیرن حازہ فارو یہ چوہا ٹھیک ہے نا اب یہاں پر ہے نہیں لائیں گے کیونکہ ہم نے بتایا تھا کہ جہاں پر مسند و مسند دلے دونوں مل جاتے ہیں تب تو ہے کا ترجمہ آتا ہے اور جہاں پر مسند و مسند دلے دونوں نہیں ملے تو وہاں پر ہے کا ترجمہ نہیں آئے گا اس لئے حازہ فارو کا معنی ہوگا صرف یہ چوہا اور بغیر علی فلام کے الفار تھا فارن تھا صرف تو وہاں پر اس کا معنی تھا حازہ فارن یہ چوہا ہے کیونکہ وہاں پر فارن مسند بن رہا تھا اور حازہ فارو میں یہاں پر الفار مسند نہیں بن رہا ہے بلکہ مسند آگے آ رہا ہے صغیرن یعنی یہ جو چوہا ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں اس کے لئے چھوٹا ہونا ثابت کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر حازہ فارو صغیرن یہ چوہا چھوٹا ہے یہ معنی ہوگا حازہ اس میں اشارہ ہو گیا الفارو جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ مشاہرن علیہ ہوتا ہے تو حاز الفارو اس میں اشارہ مشاہرن علیہ ہو گیا اور اس میں اشارہ مشاہرن علیہ اسے کا جو مجموعہ ہے ہے نا اسی کو ہم نے یہاں پر مسند لے بنایا اسی کے لئے ہم نے چھوٹا ہونا ثابت کیا تو صغیرن مسند ہو گیا ہے نا اور جملہ اسمیہ ہے چونکہ یہ پہلا جز اسم ہے ہے نا تو اس لئے جملہ اسمیہ میں ہم نے بتایا تھا کہ میں یہ بتا رہا تھا کہ حازہ الفارو میں تو حازہ الفارو چونکہ جملہ اسمیہ ہے تو اس کا پہلا جز اسم ہے تو جملہ اسمیہ میں ہم نے بتایا تھا کہ جو اس میں اشارہ مشاہرن علیہ سے مل کر مسند لے بن جا گئے اور صغیرن یہ مسند بن جا گا اور مسند ہی کو جملہ اسمیہ میں خبر کہتے ہیں مسند لے کو مقتدہ کہتے ہیں تو ہم چاہیں تو اس کی ترکیب میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حاضر اس میں اشارہ الفارو مشارو اللہ اس میں اشارہ مشارو اللہ سے مل کر مفتدہ صغیر ان خبر مفتدہ خبر سے مل کر جملہ اس میں خبر یہ بیٹا یہ آپ سے تھوڑی سی بڑی بات ہو رہی ہوگی لیکن آپ اس پہ زیادہ دھیان مت دینے ہیں میں نے بات کو سمجھانے کے لیے کہہ دیا ہے لیکن آپ اس پہ اگر زیادہ جن کے سمجھ میں آ جائے اچھی بات نہیں سمجھ میں آ جائے کوئی بات نہیں تو کیا آگے کو جا کے آپ اس طرح کی سب باتیں انشاءاللہ پڑھیں گے اس سال نہیں اگلے سال کو پڑھیں گے لیکن اگر یہاں پر کسی کے سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو آگے تو سب انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا چلو خیر ہم یہاں پر ترجمہ لگاتے ہیں حاضر فارو صغیر یہ چوہا چھوٹا ہے ذالکہ قطن قطن کا معنی ہوتا ہے بیٹا بلی یا بللہ کیا ہوتا ہے قطن کا معنی ہے بللہ اور وہیں پر تعلق آ دیتے ہیں آخر میں تائے مدورہ گول والی تھا اور ہم کہتے ہیں قطن تو قطن کا معنی ہو جاتا ہے بللی ذالکہ قطن وہ بللہ ہے اور یہیں پر اگر ہوتا ہے وہ بللی ہے ہے نا تب ہم کیا کہتے ہیں پھر ذالکہ نہیں لے کر آتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں تلکہ اور کہتے ہیں تلکہ قطتن وہ بللی ہے اچھا میں یہ ایک بات یہاں پر اور بھی ذکر کر دوں بیٹا لفظ قطن بغیر تاکہ جب آپ استعمال کریں تب تو آپ ذالکہ اس کے ساتھ استعمال کریں گے اور جب تاکہ ساتھ قطتن استعمال کریں تو پھر ذالکہ نہیں بلکہ تلکہ استعمال کریں گے یہ سب فرق آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سمجھ چکے ہیں بیٹا دوسری بات یہ بھی میں آپ کو بتا دوں قطن کا معنی بللہ بھی ہوتا ہے عربی زبان میں اور بللی بھی ہوتا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ کہیں پر بللی آئے لفظ اردو میں تو آپ اس کے عربی قطتن ہی بنائیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے قطن بھی بنا سکتے ہیں عربی زبان میں لفظ قطن یہ بللہ اور بللی دونوں کے لئے استعمال ہو جاتا ہے جبکہ قطتن تاکہ ساتھ جو ہے وہ صرف بللی کے لئے استعمال ہوتا ہے ذالک قطن وہ بللہ ہے ذالک القط قبیر وہ بللہ بڑا ہے وہوا ابیاغو تو دیکھو ہوا زمیر آگی نا زمیروں کا بیان ہے اس سے پہلے کر چکے ہوا کا معنی وہ ابیاغ کا معنی ہوتا ہے بیٹا سفید وہوا ابیاغو اور وہ سفید ہے واو کا معنی اور ہوا کا معنی وہ ابیاغو کا معنی سفید وہوا ابیاغو اور وہ سفید ہے ذالک قائر قائر کا معنی ہوتا ہے بیٹا پرندہ برد ہے چڑیا کے معنی میں ذالک طائر وہ پرندہ ہے وہ چڑیا ہے ذالک طائر غراب وہ پرندہ غراب ہے غراب کا منا بیٹا عربی زبان میں ہوتا ہے غراب عربی زبان میں غراب اور اردو میں اسی کا ترجمہ کرتے ہیں ذالک طائر غراب وہ پرندہ وہ اسودو وہ کا منا بھی ہم نے بتایا تھا اور وہ اسودو کا منا کالا ابیدو کا منا سفید اور اسودو کا منا کالا وہ اسودو اور وہ کالا ہے حازہ درسن یہ سبق ہے حازہ درسو جدیدن یہ سبق نیا ہے جدیدن کا منا نیا وہو سہلن اور وہ آسان ہے سہلن کا منا آسان لا سعبن لا کا منا نہیں سہبن کا منا مشکل لا سعبن مشکل نہیں سہبن کا منا مشکل کٹھن ہے نا وہو سہلن لا سعبن وہ اور وہ آسان ہے مشکل نہیں بیٹا یہ سب آپ نے پڑھ لیا نا اب اسی سے متعلق کچھ سوالات صاحبی کتاب نے ذکر کی ہیں تو آپ یہ جو چیپٹر ابھی آپ نے پڑھا ہے جو لیسن پڑھا ہے ابھی آپ نے اس کو اگر دھیان سے پڑھیں گے نا سارے سوالوں کے جواب آپ عربی میں دے دیں گے مثال کے طور پر سوال ہے کیف القط بللہ کیسا ہے ماقل میں آپ نے پڑھا ہے وہو ابھیاو اور وہ سفید ہے تو آپ یہاں پر کیا کہیں گے وہو ابھیاو تو نہیں کہیں گے بلکہ یہاں پر قط کے پر پوچھا جا رہا ہے تو ہم جواب میں کہیں گے القط ابھیاو بللہ سفید ہے ایسی ایک سوال ہے کیف الغراب کووہ کیسا ہے الغراب اسود کووہ کالا ہے بالکل ٹھیک این مکہ تو مکہ کہاں ہے یہ پہلے پڑھ چکے ہو شاید جواب ہم کہیں گے المکہ تو فی العربی کیا کہیں گے المکہ تو فی العربی حل انتا اسود حل کا معنی کیا انتا کا معنی تو اسود کا معنی کالا تو معنی ہوگا حل انتا اسود کیا تو کالا ہے کیا تو کالا ہے اب بھئیہ جو کالے ہوں وہ نام انا اسودو بھی لکھ سکتے ہیں جو خوبصورت ہوں تو وہ یہ بھی لکھ سکتے ہیں لا انا عبیت لا اسود یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ تو آپ کی مرضی ہے جیسا بھی لکھنا چاہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے اور کوئی اگر یہ بھی لکھ دے انا اسودو میں ہاں میں کالا ہوں کوئی ضروری تھوڑی یہ لکھنے سے وہ کالا ہی ہو جائے برحال آپ جواب میں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اس طریقے سے میں نے ایک دو عربی کے سوالوں کے جواب دے دیئے باقی ساری سوالوں کے جواب آپ اپنی طرف سے لکھ کر بھیجیں گے ایسی نیچے کچھ اردو ہے اس اردو کی بھی عربی آپ کو بنانا ہے بیٹا مثال کے طور پر یہ گھوڑا ہے ٹھیک ہے یہ گھوڑا ہے تو ہے آرہا ہے اس کا مطلب مسند اور مسند دلہ دونوں ہوں گے تو حازہ یہ کی عربی ہم نے حازہ کہ دی اور گھوڑے کی عربی لے کر آنگے حازہ فرسن تو ہم کہیں گے حازہ فرسن یہ گھوڑا ہے تو دیکھو ہم نے حازہ کے بعد میں فرسن ہم نے صرف کہا تو اس کا مانا ہوا حازہ فرسن یہ گھوڑا ہے اور وہیں پر ہم حازہ کے بعد میں فرس لے کر آئے اور اس پر علف لام لگا دیں اور ہم کہیں حازہ فرسو تو اب حازہ فرسو کہا تو اس میں اشارہ مشانولے سے مل کر مسند لے تو بن گیا لیکن اب یہاں پر کوئی مسند نہیں رہا جب مسند نہیں رہا تو اس لئے جملہ نہیں بنا تو اب اس کا ترجمہ ہم یہ نہیں کہیں گے حاضل فرسو یہ گھوڑا ہے یہ ترجمہ نہیں کریں گے حالی فلام لے کر آگے تو ہم کہیں گے حاضل فرسو اب اس کا معنی ہوگا یہ گھوڑا اسی لئے دیکھو یہاں پر اردو میں دو لفظ لکھیں یہ گھوڑا ہے اور ایک لکھا یہ گھوڑا دونوں فرق سمجھنا یہ گھوڑا ہے اس کے لئے ہم عربی بنائیں گے حاضل فرسن تنوین کے ساتھ بغر الفلام لائز فرس پر اور یہ گھوڑا اس کی عربی ہم بنائیں گے حاضل فرسو یہ گھوڑا ایسے ہی ایک جملہ اور آگے بول لیں وہ بندر ہے وہ بندر وہ بندر ہے اس کی عربی بنائیں گے ذالک قردن اور وہ بندر اس کی عربی بنائیں گے ذالک القردو ذالک القردو بلکل بیٹا ایسے ہی ہے جیسے کہ اوپر کہا حاضل فارود یہ چوہ ہے اور وہیں پر کہا حاضل فارود تو حاضل فارود کا معنی کیا تھا یہ چوہ اب اس کے مسند بات میں آرہا ہے خبر بات میں آرہی ہے یہ چوہ چھوٹا ہے چھوٹا ہونا اس کے لئے ثابت کیا جا رہا ہے تو حاضل فارود کا انمانہ صرف یہی تھا یہ چوہ یہ چوہ ہے یہ ترجمہ نہیں تھا بلکل بیسی ہی یہاں پر اردو دے دی ایسی ہی آپ لوگ اردو کی صحیح عربی بنا کر بھیجیں گے